جا اٹھا لو میں ایک برائے بے ایک لمحہ سگرٹ پھیلو اے پھر ساپ بیٹھیاں پتا لگ رہے ہیں کہ سامنے دو کیا بھی بہت مزہ آیا خلیل اور امان کمر صاحب کی ویڈیو دیکھ کر ان کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوا ہے ان کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے تھا وہ کہتے ہیں نا کہ جنہیں کھا دیاں گاجنا ٹیٹو نہ دے پیڑ بلکل ٹھیک ہوا ہے ان کے ساتھ بڑے لیکسر جھاڑتا تھا یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جناب خلیل اور امان کمر صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہیں لیکن اس پر خلیل اور امان کمر صاحب نے اپنا موقع بھی پیش کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے یہ ویڈیو گن پوائنٹ پر بنائی گئی ہے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ گن پوائنٹ پر شرٹ لیس ہو اور شرٹ لیس ہو کر آپ اس خاتون کے ساتھ باہمی بوسوں کے نار ہوں پھل آخر اس ویڈیو کو ریلیز کر دیا گیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ذلقرین شیخ صاحب جو کہ سینئر موسٹ کرائم انکر پرسن ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلیل اور امان کمر صاحب کو اس وقت کون بلیک میل کر رہا ہے میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے خلیل اور امان کمر صاحب گن پوائنٹ پر نیجے ان سے یہ ہو گیا بھائی انسان ہے نا غلطی ہوگی پر اس غلطی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو گن پوائنٹ پر اٹھائیں اور اس کو آپ مارنے کی کوششی کریں آپ ان سے پیسے کنچیں اور پولیس اس پورے ڈرامے میں ایک بہت بڑی تماشوین کے طور پر انہوں نے پہلے ایف آئی آر بہت لیٹ کی کیونکہ دونوں پارٹیاں تگڑی ہیں مال و دولت کے اتباس دونوں پارٹیاں تگڑی خلیل صاحب کی طرف سے کوئی مال و دولت نہیں ملے گی جو بدائی ہوتا ہے نا اور اس کو پاس نام بھی ہو اور اس سے پیسے مانگنے والا پولیس کا دنیا کا بے وکوف ترین ملازم ہوگا اگر خلیل ریمان صاحب کی بات مان لی جائے کہ وہ گن پوائنٹ پر ان سے چیٹت روائے گی ہے گن پوائنٹ پر گوستو کنار کروایا گیا یہ بات غلط ہے جو دوسری غلط بات ہے وہ یہ ہے تمام ملزمان پکڑے گئے ہیں آخری دو کو بھی آپ نے پیشاور سے جا کے پکڑ لیا تو پھر کون ہے جو ویڈیو ریلیز کر رہا ہے پھر کون ہے جو ڈیٹا باہر نکال رہا ہے خلیل ریمان صاحب نے تو کہا تھا کہ میرا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے کاپی کر لیا تھا یہ جتنا بھی موبائل ڈیٹا تھا یہ اس تمام قبضے میں لے لیا گیا تھا تمام لوگ آ گئے اب یہ ویڈیوز ریلیز کر کے اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے ملزمان کو ہو رہا ہے کیونکہ جب یہ ویڈیوز آئیں گی جب اس طرح کی اور چیزیں آئیں گی خلیل ریمان کمر میں اتنی طاقت سکت نہیں رہے گی کہ وہ اس کیس کو پرسو کریں اور بہت قریب ہوگا کہ اسی عزت کی اور اسی بیسکی کی خاطر خلیل ریمان کمر اس کیس کو پرسو نہیں کریں گے اور یہ لوگ باہر آ جائیں گے اصل جو پارٹی پیسوں والی ہوتی ہیں وہ ملزمان ہوتے ہیں اب یہ سارے ینگ لڑکے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور بھی پہلے جو انہوں نے کرائم کیے کچھ چکے تگڑے پیسے تھے سو یہ جو ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کہ پولیس کی طرف سے کوئی ان کو ڈھیل نہ ملی ہو کوئی راستہ نہ مل لو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کے کرمینلز اتنی جورت کریں کہ وہ پکڑے ہوئے بھی ہوں اور وہ بعد میں ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں یہ ویڈیوز اگر مثال کے طور پر پولیس نے ریلیز کی ہیں تو اس میں پولیس کا مفاد کیا ہے؟ دیکھیں پولیس نے اپنا کام بوری دنیا کو دکھا دیا جی ہم نے ڈرائمیٹک انداز میں بہت کم ٹائم میں لوگوں کو پکڑ لیا ملزمان کو اب یہ ملزمان پولیس کو کوئی بینیفٹ دیتے ہیں تو ملزمان اس کے بدلے میں کیا مانگیں گے؟ اپنی رہائی سو یہ کیس بڑا ہائی پروفائل ہے اس ویڈیوز کے آنے کے بعد ان ملزمان کے اوپر زمینی میں اور دفعات لگنی چاہیے سائبر کرائم کی دعوات لگنی چاہیے کہا اٹھا لو میں ایک برائے بیگ لمح سگرٹ پھیلو موزید خواتین وزداد یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے نہیں یہ کوئی عام اور کوئی سادہ گینگ ہے جس کی گرفتاری کے بعد یہ گینگ کے پشت پنائی کرنے والے گینگ کے سرغنہ چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ اس کیس کے اندر سب سے پہلے ایک ہوتل کے مالک کو ہنی ٹریپ کے ذریعے سے اٹھایا گیا اس سے کوئی 35 سے 40 لاک روپے اسے بلیک میل کر کے اسے اٹھایا گیا خلیل الرحمان قمر صاحب کو ہنی ٹریپ کے ذریعے سے اٹھایا گیا کولا نیکس کا مالک کراچی میں ابھی بھی غائب ہے ابھی بھی کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ کولا نیکس کا مالک کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے ابھی پرسوں کا واقعہ ہے کہ ملتان کے اندر ایک معروف ڈاکٹر کو اٹھا لیا گیا ہنی ٹریپ کے ذریعے سے تو یہ وہ گروہ وہ گینگ ہے جو کہ پورے پاکستان میں سرگرم ہے جس کے ہتکنڈے جس کی اثر و رسوخ پورے پاکستان کے اندر مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے عالی نشستوں پر افسران تک ان کے ہاتھ پڑتے ہیں تو خلیل الرحمان قمر صاحب ان کے سامنے جس ایک پیس آف کیک ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کے بے شمار کول و فیل میں تضاد ہو سکتا ہے لیکن اس موقع پر خلیل الرحمان قمر صاحب کی حمایت کرنا نہایت زیادہ ضروری ہے جس کے سلسلے میں انشاءاللہ عزیز آج کے ویلوگ ریکارڈ کیا گیا اور اس کیس کو مکمل پرسو کرتے رہیں گے تمام طرح حقائق آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے